پورے سال ہم شادی کریں گے لیکن محرم کے مہینے میں شادی نہیں کریں گے کیوں محرم کا مہینہ ماتم کا مہینہ کا محرم کے مہینے میں شادی کر دی اپنے بیٹے یا بیٹی گی تو گھر میں ماتمی ماتم رہے گا جبکہ سب سے اچھا مہینہ اور بابرکت مہینہ خیر و برکت کے اعتبار سے دیکھا جائے رمضان کا مہینہ چھوڑیے لیکن اسلام کا پہلا مہینہ اور سارے اچھے کام اسی مہینے میں ہوئے ہیں زمین آسمان کی تخلیق اور یہ وہ اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو فیرون کے ظلم سے نجات بھی دی تو محرم کے مہینے میں یہ تمام چیزیں ہوئی لیکن آدمی اس مہینے کے بارے میں کیا سوچتا نہیں محرم کے مہینے میں ہم شادی نہیں کریں گے یہ ہے بدشغولی بدفال گاڑی چل رہی ہے سپیڈ میں اچانک بلی راستے سے گزر گئی روک دی گاڑی ہوں کیا ہوا نہیں نہیں بلی نے راستہ کاٹ دیا اتنے بڑے بڑے جواری شرابی کبابی راستہ کاٹ رہے ہیں یوگی مودی سب راستے سے گزر رہے ہیں تو راستہ منحوس نہیں ہو رہا بلی بشاری اللہ کی مخلوق بے کسور جانور یہ گزر گیا تو راستہ روکنا ارے گاڑی روکنا تھی تو ان منحوس نیتاؤں کی گزرنے پر روکنا چاہیے تھی اب تو پتہ نہیں صبح صبح کس نیتا کا چہرہ دیکھ لیا پتہ نہیں گاڑی آگے بڑھے گی نہیں بڑھے گی روکنا وہاں چاہیے روک رہے ہیں یہ عقیدہ رکھنا کی بلی کے گزر جانے کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہونے کا خطرہ ہے گاڑی روک دی دو منٹ روکے اس کے بعد گاڑی چلا رہے ہیں یہ ہے بدشغور حاجی صاحب حج کرنے جا رہے تھے راستے سے واپس لوٹ آئے بیوی نے پوچھا کیا ہوا بلی راستے سے گزر گئی اب حج نہیں ہوگا لوٹ یہ ہے بدشغونی عرب کے لوگ جب کوئی کاروبار کرتے تھے کوئی بزنس کرنا چاہتے تھے تو ایک چڑیا پگڑ کے اڑاتے تھے ایسے چڑیا پگڑی اور ایسے چھوڑ دیا اگر وہ داہینی طرف گئی رائٹ سائیڈ گئی تو کہتے تھے ہمارا کام بن جائے گا اچھا بزنس ہوگا کاروبار اچھا ہوگا اور اگر وہ بائیں طرف دھاگی تو وہ کام نہیں کرتے تھے نائی 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 چڑیا اُلٹی طرف بائیں طرف گئی ہے اب تو ہمارا کاروبار پھیل ہوگی نہ انہیں ہم نہیں کریں گے اس چڑیا نے بتا دیا کہ ہمیں نقصان ہیں یہ ہے بدشغونی یہ ہے بدشغونی اپنے چھوٹے سے بچے کو کھیل رہا ہے کالا دھاگہ لے کر اس کی کمر پر بان دیا یہ کالا دھاگہ اس کو بچائے گا نظرِ بد سے یہ ہے بدشغونی یہ مائیں جو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو نہلا دھولانے کے بعد ایک کالے رنگ کا کاجل کا کیکہ لیتی ہیں اور اپنے بچے کے سر پہ یا گال پہ کہیں لگا دیتی ہیں کالے رنگ کا یہ یہ اس سے کیا ہوگا نظر نہیں لگے گی یہ ہے بدشغونی معاف کیجئے گا صرف اتنا سا کالا ٹی کا لگا دینے سے تم یہ سمجھتی ہو کہ میرے بچے پر نظر نہیں لگے گی ارے اتنا سا کالا ٹی کا کیا پورا چہرہ بھی اگر تو کالا کر دے گی تب ہی یہ کالا رنگ اس کا کچھ نہیں کر سکتا ہے اپنے بچے کو نظرِ بد سے بچانا ہے تو صرف یہ دعا پڑھو الحمدللہ رب العالمین سے والا ظالین آمین اور اس کے بعد میں قلعوذ برب الفلق اور قلعوذ برب الناس یہ پڑھ کر اپنے بچوں پر دھم کرو تین مرتبہ صبح اور تین مرتبہ شام آپ کے بچے پر نظر نہیں لگی یہ کالے ٹی کے بند کرو ایسے لگا ٹی کا لگا کتنے بچے کھلتے ہوئے ہماری گودھ میں آ جاتے ہیں یہی بیار منگال کے انگر اے مولانا صاحب ذرا میرے بچے کے سر پر ہاتھ پھیر دینا گودھ لیا کالا ٹی کا لگا ہوگا کاجل لگا ہوگا اس عقیدے کے ساتھ کالا ٹی کا لگا دینے سے بچے پر نظر نہیں لگے گی غلط تین بار سور فاتحہ پڑھو تین بار قلعوذ برب الفلق پڑھو تین بار قلعوذ برب ناز پڑھو اور اپنے بچوں پر دم کھو اس کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ ایک بار پہلے پڑھیں آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکن عبدو ایاکن سعین اہدین صراط المستقیم صراط الذین نامت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الظالین پھر اس کے بات پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم قلعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر قاس ایک ایک بار پڑھ لیا اب بچے پر دم کر دو اس کے بعد پھر پڑھو ایسے ہی پھر پڑھو ایسے ہی پڑھ کے آپ صبح دم کر دو فجر کی نماز کے بعد اور شام کو دم کر دو عشاء کی نماز کے بعد موقع لگے تو دوپہر میں بھی دم کر دو زوہر کی نماز کے بعد لیکن یہ سب کرنے کے لیے اممہ کو اٹھنا پڑے گا صبح فجر میں دے گا نماز کرنے کے بعد دم کرنے کے لیے اب ان جھمیلوں سے بچنے کے لیے کچھ کٹھ ملاؤں نے کہہ دیا ہے کالا ٹی کا لگا دے نظر نہیں سچ بتا رہے ہیں یہی کٹھ ملاؤں اگر کالی چیز سے نظر رکھنے والی ہوتی تو ہندو بھائی تو اتنے اتنے بڑے وہ کالی درگا ماں کا اتنا بڑا بھول لگا لیتے ہیں اپنے گھروں میں ایک زبان نکالی ہوئے ہیں اب دیکھئے اس کا ملاؤں ان کے گھر پر تو نظر ہی نہیں لگے گی پورا اتنا بڑا رکھ لیتے ہیں دروازے پر لگا لیتے ہیں زبان بان لیتے ہیں کیا کہیں گے آپ اس کو یہ ہے بدشغونی کتنے بچوں کو دیکھتا ہوں ننگے گھومتے ہو کالا کالا وہ بندہ ہوگا سب کیا گنڈا بان دیا ہے حالان مولانا صاحب نے پڑھ کے دیا ہے مولانا صاحب تو خود ہی باندھ لے اپنی کمر پہ نہ ان گنڈوں سے کچھ ہونا ہے نہ اس ٹھیکے سے کچھ ہونا ہے جو بدشغون ہی نہیں لیتے ہوں گے بغیر حساب و کتاب کے جنمت میں جائیں گے ستر ہزار لوگ کون ہوں گے جو بدشغون ہی نہیں لیتے ہوں گے جو اپنے جسم کو دگواتے نہیں ہوں گے دگوانا سمجھتے نا جانور کو داگا جاتا ہے تاکہ اس کو پہچان لیا جائے کھت میں کس کا جانور ہے اسی طریقے سے یہاں پر وہ چلوانا ہاتھ پہ کچھ ٹیٹو بنوانا مشین چلوانا نام لگوانا یا کوئی ٹیٹو بنوانا تاکہ وہ نشان بنا رہے اس کو کہتے ہیں دگوانا جو سابون سے پھر مٹھتا نہیں ہے اس کا نشان باقی رہتا ہے جب تک آپ آپ آپریشن نہیں کرائیں گے جب تک وہ مٹھے گا نہیں جتنے لوگوں نے اپنے جسم کو دگوایا ہے پہلی فرصت میں آپریشن کر کے اس کو مٹھوا دیجئے اگر اس حال میں مر گئے تو اللہ کی قسم تمہاری بخشش نہیں ہوگی جس کے جسم کو داگا گیا ہو اور اس نے اپنے جسم پر تگوایا ہو ایسا آدمی اگر مر جائے تو اس کی جنازے کی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے اور اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفل کرنا بھی جائز لکھے بیٹھے ہیں اپنی اپنی معشوقاؤں کے نام لڑکے اور لڑکیاں لکھ بیٹھی ہیں اپنے محبوبوں کے نام کبھی یہاں لکھ لیا کبھی یہاں تگوا لیا صاحب دیکھ کچھ لوگ تیزاب سے بھی لکھ دیتے ہیں کچھ لوگ چھوری سے لکھتے ہیں کٹ کے یہ سب تگوانے کے حکم میں شاہد ہیں تگوانے کے شیخ سوالی علیہ السیمین کا فتبہ ہے کہ اگر کسی آدمی کا موت اس حال میں ہوتی ہے کہ اس کے جسم پر ٹیٹو بنا ہوا ہے داگا ہوا ہے تو اس شخص کی نہ تو نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور نہ مسلمانوں کی قبرستان میں اس کی تفند کیا کرنے کو تو کچھ بھی کریں تو بغیر حساب اور کتاب کے جو جنب میں جائیں گے ان میں جو اپنے جسم کو دغواتے نہیں ہوں گے اے مدرسے کہ بچوں تم لوگ بار بار اٹھ رہے ہیں جاؤ یہاں سے جس کو جانا ہو یہاں سے جاؤ بار بار اٹھ کر ڈشٹر مت کرو اور جو اپنے جسم کو دغواتے نہیں ہوں گے اور تیسری چیز سن لیجئے جو بغیر حساب اور کتاب کے جو لوگ جنب میں جائیں گے ان میں تیسری چیز کیا ہے سی بخاری کی حدیث اللہ کے نبی پر ماتے ہیں وَلَا يَسْتَرْقُونَ جو جھاڑ پھوک نہیں کرتے ہیں بہت صاف لفظ موجود ہے کوئی تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو جھاڑ پھوک نہیں کراتے ہوں گے مولانا صاحب بخار آگیا پھوک دوں گے اب مولانا جرجی صاحب بیٹھو بیٹھ عزماللہ میں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں دم کرنا ایک بات یاد رکھئے گا دم کرنا جائز ہے مسئلہ یاد رکھئے گا کسی بیمار آدمی پر سور فاتحہ پڑھنا معوضتین پڑھ کر دم کرنا اللہم اشفی انتشا فی لا شفاء الا شفاء اکا شفاء اللہ یغادر اسا قمن یہ دعا پڑھ کر دم کرنا جائز ہے آپ اس کو ناجائز نہیں کہہ سکتے قرآن کی آیتیں پڑھ کر صحیح حدیثیں پڑھ کر جو آیات شفاء اور آیات دعا ہے اس کو پڑھ کر دم کرنا جائز ہے لیکن اگر کوئی بیمار آدمی یہ بھی نہ کرائے اور اللہ پر بھروسہ کر کے چھوڑ دیکھ نہیں اسی نے بیمار کیا ہے وہ ہی ہمیں ٹھیک کرے گا اگر اس کی مرضی ہوگی تو ہم کیوں جائیں کسی ملنا مولوی کے پاس جھاڑ پھوک کرانے ہیں اگر وہ اللہ پر تبکل کر کے چھوڑ دیتا ہے تو یہ اور زیادہ بہتا ہے اسی کو اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَا يَسْتَرْقُون جو جھاڑ پھوک نہیں کرواتے ہوں گے جھاڑ پھوک کی آدمی اصل میں بہت برے برے اپکام ہو رہا ہے مردوں کے ساتھ جوان لڑکیاں بھی ملنا مولویوں کے سامنے بیٹھ جاتی ہیں کہ پھوک دو میرے اوپر ہم سمجھتے ہیں ہمارا باپ سمجھتا ہے لڑکی کا کہ چلو قرآن ہی تو ہے اللہ کا کلام ہے اور پھوکنے والا تو مولانا ہے مولانا تو فرشتہ ہوتا ہے وہ انسان کہا ہوتا ہے وہ تو فرشتہ ہوتا ہے جس طریقے سے پردہ دس سال کی عمر کی لڑکی کو دس سال سے بڑی لڑکی کو جس وقت دس سال کی ہو جائے اس کے بعد لڑکی کو اپنا چہرہ بھی چھپانا پڑے گا اپنے ہاتھ کی ہتھیلیاں بھی چھپانا پڑے گی اس کو سپردہ کرنا پڑے گا اور جن لوگوں سے پردہ کرنا ہے ان میں ملہ مولوی بھی شامل ہیں اب لڑکی کا باپ لڑکی پر دم کر سکتا ہے لڑکی کا بھائی لڑکی پر دم کر سکتا ہے لڑکی کی ماں لڑکی پر دم کر سکتی ہے لڑکی کا شوہر لڑکی پر دم کر سکتا ہے ماف کیجئے گا مولوانا چرچیز آپ کی جوان بیٹی پر دم نہیں کر سکتے ہیں سامنے بٹھا اور چوتھی چیز وَاِلَا رَبِّهِمْ يَتَوَقَّلُونَ اور جو اپنے رب کے اوپر پورا پورا بھروسہ اور توقل کرتے ہوں گے یہ لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے اب جنت میں جانے والے کتنے لوگ ہو گئے جنہوں نے کہا لا الہ الا اللہ وہ جنت میں جائیں گے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کے ساتھ نماز پڑی روضہ رکھاچ کیا زکاة دی یعنی چاروں کام کیے یہ جنت میں داخل ہوں گے اور تو تیسری چیز من کانا فی آخری کلام من کانا فی آخر کلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ اور جس کی زبان سے آخری جملہ لا الہ الا اللہ نکلا وہ جنت کے اندر داخل ہوگا جو بدشغولی نہیں کرتا ہوگا وہ جنت کے اندر داخل ہوگا بغیر حساب و کتاب کی جانے بانوں میں یہ بھی شامل ہے اور جو اپنے جسم کو دغواتے نہیں ہوں گے اور جو جھال بھوٹ نہیں کراتے ہوں گے اور جو اپنے رب کی اوپر پورا کا پورا تبقل اور بھروسہ اور اعتماد کرتے ہوں گے اللہ کیا یہ اعتماد کسی اور کی اوپر نہیں گیا ہوگا یہ بغیر حصہ یہ جنت میں جانے والے لوگوں میں سے ہوں گے ایک اور آسان طریقہ بتا دوں جنت میں جانے کا اور بہت آسان ہے ما منکم من احد ما منکم من احد يتوزؤ فيحسن الوضوء ثم يقول اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدًا عبده و رسوله اللہ فتحة لہو ابواب الجنت السمانیت تم میں سے جس نے وضوء بنایا لیجئے تم میں سے جس نے وضوء بنایا فيحسن الوضوء اور اچھی طریقے سے وضوء بنایا ایک تو ہوتا وضوء بنانا اور ایک ہوتا اچھی طریقے سے وضوء بنانا وضوء بنانا کیا ہے جیسے بحار میں ایک جگہ ہم جلسہ میں گئے تو جو ٹوٹیا لگی مسجد میں جو لگے ہوئے تھے وہاں بیٹھ کر میں وضوء بنا رہا تھا جماعت کھلی تھی بحاری کا ایک آدمی بشارہ آیا اسی گاؤں کا اور میرے پاس آ کر بیٹھ گئے وہ بھی وضوء بنانے لگا ہم سے پوچھتا ہے کہ مولانا صاحب کتنی رکعت ہو گئی شاید دو ہو گئی یہ دو بچی دو ہو گئی اب دیکھیں اس کی وضوء کی سکتا ہے اللہ اس کو دونوں ملے اور میں جب تک وضوء بنا گئے پہنچا تو میری ایک اور چھوڑے بیٹھا دو نکل چکی تھی دو رہ گئی تھی پوچھا کتنی مولانا کتنی ہو گئی ہم نے کہا دو ہو گئی شاید دو رہ گئی اس نے اتنی جلدی وضوء بنایا کہ جو رہ گئی تھی وہ دونوں ملے بلہ بہتر جانے کہ اس نے وضوء بنایا کہ کیا کیا یہ تو یہ وضوء نہیں کونسا وضوء بنانے والے کو جنت مل رہی ہے وضوء سیکھئے کیا ہے پیوحسن الوضوء اچھی طریقے سے وضوء بنا اچھی طریقے سے وضوء کیا ہے آپ ایک چلو پانی لیجی جسے نل پر بیٹھے تب بھی ٹوٹی کھولیے پانی لیجی ٹوٹی بند کر دیجی پانی زیادہ زائے نہ ہو دو مدھ پانی میں اللہ کے رسول وضوء بنا لیتے تھے چار مدھ کا ایک سا ہوتا ہے چار مدھ کا ایک سا ہوتا ہے اور ایک سا دو چار مدھ کا ایک سا اور ایک سا کتنے کا ہوتا ہے دو دو یعنی چار میں سے دو مد تو آدھا سانی ایک دھائی کلوں کا آدھا کریے تو کتنا ہوا سوا سوا لیٹر پانی میں اللہ کے رسول وضو بنا لیتے تھے سن لیجئے ایک ایک والٹی بھر کر وضو بنانے والو وضو بنانے کا سواب تو ملے گا لیکن ایک والٹی پانی جو خرچ کر دی اس کا بنا بچوڑ کے نہیں سوچئے دو سا دھائی دولی پانچ پانچ لیٹر کی ایک کٹی میں اللہ کے رسول وضو کر لیا کرتے تھے پورا نحا لیا کرتے تھے اور وہ بھی غسل جنابت نابا کی والا غسل کر لیتے تھے مولانا صاحب اتنے میں تو ہمارے پیر بھی نہیں دھولیں گے گزل کھانے میں جاتے ہی پہلے ہم ٹوٹی کھل کے اپنا باتھروم ساف کرتے اتنا پانی تو ہم گزل کھانے کو ساف کرنے میں لگا دیتے ہیں ایک ایک چیز کا حساب ہوگا پانی کی قدر ان سے پوچھو جس ملکوں میں پانی بڑی مشکل سے ملتا ہے ان سے پوچھو پانی کی قدر ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے